بی ایس ایف جوان نے جو ویڈیو سوشل میڈیا میں شیئر کیا تھا اسے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے لیکن اس ویڈیو کے پیچھے کا سچ کیا ہے یہ آج ہم آپ کو دکھارے جا رہا ہے انڈیا نیوز پر انڈیا نیوز کی ٹیم بھارت پاکستان سیما کے ایک بی ایس ایف کیامپ میں پہنچ کر یہاں کا ریالٹیز چیک کرنے کے لیے پہنچی انڈیا نیوز سما داتا اجو جانڈیال نے یہاں جوانوں سے باتچیت بھی کی یہاں کھانا کیسے بنتا ہے کیا کھانے میں بنتا ہے یہ سب کچھ اپنے کیامرے نوروں نے قید کر لیا اجو جانڈیال نے جوانوں کے ساتھ کھانا کھا کر یہ بھی جاننے کے کوشش کی کہ تیج بہادر نے جو دعوے کیے تھے ان میں کتنی زب چاہی ہے ریالٹی چیک کرنے کے لیے ہم ایک بی ایس ایف کی پوسٹ پہ پہنچے ہیں جو انتراشتی سیما کے زیرو لائن پر ہے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہ جان سکیں آخر کار جو کہا گیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے حالانکہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہو مگر ایسا زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دور ایک بارڈر کا علاقہ ہے یہ انتراشتی سیما کا علاقہ ہے اور میرے پیچھے بی ایس ایف کے جوان جو ہیں کھانا بنا رہے ہیں اور کھانے میں یہ چپاتیاں بنائی جا رہی ہیں آپ دیکھیں گے یہ چپاتی بنانے کے لیے یہاں تھوڑا الگ استعمال چیزوں کا کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا سا توا ہے جسے ہم جس میں عمومن گھر میں شاید ایک روٹی بنتی ہے مگر ایک بڑا کیونکہ یہاں پر تینار جو درجنوں بی ایس ایف کے جوان ہیں یہاں یہ کہوں گا کہ بڑی زیادہ تعداد میں جو جوان ہیں ان کے لیے جو کھانا بنے گا تو اس کے لیے ایک ایک روٹی بنا کر انہیں پروسنا مشکل ہو جاتا ہے کتنی روٹیاں آپ روز بناتے ہیں ساڑھے چار سو روٹیاں ایک ٹائم ایک ٹائم تو یہ دیکھ رہا ہوں میں کچھ روٹیاں جل رہی ہیں یہ تو سارا اس کا کچھ مطلب جو کڑک مانگتا ہے تبیتہ میں مطلب جو جن کا پسند ہے وہ کڑک مانگتا ہے ان کا اس طور پر چکاک دیا جاتا ہے یہ جیادہ کالی ہو رہی ہے یہ جلی نہیں ہے نہیں سر یہ جلی نہیں ہے میرے ساتھ ایک اور یہاں جو سیکھنے والے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کھانا جب بناتے ہیں تو کتنی شدت سے بناتے ہیں کی اپنے دوستوں اپنے بھائیوں اپنے ساتھیوں کے لیے بنانا ہے سر یہ تو ہے ہم لوگ جو بناتے ہیں بہت کشٹ میں بناتے ہیں جو سر جلی ہوئی ہے وہ جو بتایا تھا وہ سر ایسا نہیں ہے جو اچھا ہے جو تھوڑا سا کراک ہونے سے وہ کھانے میں ٹیسٹی آتے سر وہ دال جو دکھ رہی تھی وہ الگ تھی آم مجھے بتایا یہ دال جو ہے کسیز کی دال ہے اور یہ دال کس وجہ سے پتلی ہو جاتی ہے سر یہ مونگ کی دال ہے اور یہ اگر ہاف سٹی والی ہوتی ہے اگر فل سٹی لگ جاتے ہیں تو یہ گھول جاتے ہیں گھولنے کے کارنے یہ تھوڑی پتلی ہو جاتی ہیں ایسا تو نہیں رہتا ہے کہ یہ دال بینا دال کے کھالی حلدی اوبال کے دے دی جائے نہیں سر ایسا تھوڑی ہے ایسی نہیں رکھتی ہے سر اُبالتے ہیں سر تھوڑی ہاف سٹی کی ہوتی ہے تھوڑی سی میس ہونے کے کاران فول سٹی لگ جاتی ہے اسی سے پتلی ہو جاتی ہے سر ہم توڑا لیٹ ہو چکے ہیں مگر کھانا جو ہے وہ اب پروسہ جا رہا ہے جوان جو ہے کھانا لے رہے ہیں اور ہم نے بھی ایک پلیٹ پکڑ لی ہے پہلے آپ دیکھیں گے میرے سے پہلے ایک جوان اپنی ڈیوٹی جو جانے والے ہیں اس سے پہلے وہ کھانے کے لیے یہاں آئے ہیں پہلے دیکھ رہے ہیں کہ مکس ویجیٹیبل جو ہے وہ بنی ہیں اور دوسری طرف آج منگلوار ہے تو بتایا گیا ہے کہ یہاں راجما بنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ کھیر ہے روٹی ہے چاول ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو آج مل رہی ہیں آپ چاول دے دیجئے مجھے یہ چاول ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہے یہاں پہ بنے ہوئے آپ مجھے بتائیں کرشنا آج کیا کیا بنتا ہے آج منگلوار ہے تو کیا کیا بنا ہوئے ہیں منگلوار ہے سر آج راجما بنا ہوا ہے کھیر بنا ہوا ہے ویجیٹیبل بنا ہوا ہے چاول پروٹی پروٹ اور کیا کیا دنوں میں کیا کیا بنتا ہے خاص طور پر پیلی دال کب بنتی ہے برسپتور کب بنتا ہے سندے کب بنتا ہے زیونی منگلوار کو بھی بنتا ہے چکن چکن نونویج جو ہے وہ کب ملتا ہے نونویج ہے منڈے کو ویڈنیس ڈے کو ساٹھے ڈے کو اور سندے کو فش پکر ملتا ہے اور چھار دن بنانے میں بنانے میں کتنا مزہ آتا ہے جب جوانوں کے لئے بنانا ہے آپ کا تو پریوار ہے سر بنانے والا اگر سر مہیڈ ہے تو بنانے میں مجھایا ہے کھلانے کے لئے دل لگتا ہے تو کھلاتا ہے سر فروٹ رہ گیا تھا دیکھیں فروٹ مل رہا ہے اب یہ ایک روٹین ہے کہہ رہے ہیں ان کی ہم اگر مانکے چلیں تو اندر یہاں پر میس میں باقی جوان جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے گی تو ارے آپ آپ دیکھیں گے یہ سارے یہ ایک پریوار آپ اٹھئے نہیں آیا بیٹھ رہی یہ پورا ایک پریوار ہے بی ایس ایف کا جو یہاں پر کھانا کھا رہا ہے اور ہم بھی یہاں تھوڑی سی جگہ بنا کر جو ہے ان سے بات بھی کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے آپ یہاں دیکھیں گے جوانوں کو بیٹھے ہوئے تو سارے ایک پریوار میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کھانا بنتا کیسا ہے کیسا ہوئے سر آپ بھی دیکھ لو بہت بڑی ہے کھانا ہے اچھا کھانا ہے بہت بڑی ہے کھانا ہے گھر سے بہتر ہے یا گھر سے نہیں گھر سے تو گھر بھی بیٹھ رہا ہے یہاں بھی ہمارے کو پوری سال ملے بیس سال پچیس ہوگا سر بیس یہ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس بیش بی ایسف جواد دیش بہادری آدف کی پتی نے کہا ہے کہ ان کے پتی کی مانسک ستی کو لے کر جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہے غلط ہے اور یہ کوئی غلط تو نہیں ہے روٹی کی مانگ کرنا اور جو سچا ہے وہ دکھائیے انہوں نے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی مانسک ستی ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے اگر مانسک ستی ٹھیک نہیں تھی تو اس کو بولڈر کیوں بیج دیا گیا کیوں اس سے ڈوٹی کروائی جاری تھی علاج کیوں نہیں کروائے گیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے پاگل بتا رہے ہیں کبھی اس کو ریکوڈ خراب بتا رہے ہیں کبھی کچھ بتا رہے ہیں اتنے سال سے تو کبھی ایسی کوئی بات سامنے آئی نہیں اب ایک دم سے سب کچھ سامنے آگئے